دیکھیں اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے ہم جیل چلے جاتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے کارکنان کبھی بھی ملک کی تنصیبات کو نہیں جلائیں گے ہمارے کارکنان اور اگر کوئی بھی ایسا حالات ہو جائے گا ہمارے کارکنان پاکستان کے خلاف نہیں جائیں گے اور پاکستان کی پے کے خلاف بلکہ اس کا ایک پتہ توڑنے کے بھی روادار نہیں ہوں گے افتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اس سے نہ ہمیں حکومت رو سکتی ہے نہ حکومت کے پروردہ لوگ روک سکتے ہیں ادارہ اس ٹائم اپنی آئینی حدود کو تجاوز کر رہا ہے اور ہم ایک جملہ بولا کرتے ہیں وہاں پر بھی وہ یہاں بھی بول دیتے ہیں کہ کتی چورا نہ ملی ہوئیے اور اس وقت جو سہولتکاری پی ٹی آئی کی کی جا رہی ہے ہمارے ذمہ داران نے پہلے بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے عمارت سے وہ عدل کا ترازو اتار کے پی ٹی آئی کا پرچم لگا دینا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ لگا گئے کہ یہ سارے ان کے نمائندے ہیں اور جو لوگ بے گناہ تھے جنہوں نے پاکستان کی تنصیبات کو لقصان نہیں بچایا تھا اپنے اداروں کے خلاف نعرے نہیں لگائے تھے اپنی فوج کی وردیاں کو جلایا نہیں تھا اپنے قوم اور جناب اداروں کے اندر خوز کر آگ اور توڑ پھوڑنے کی تھی ان کو تو ساتھ ساتھ ماہ کے لیے عدالتوں نے شنوائی سے منع کر دیا تھا بلکہ ان کی زمانتے تک نہیں لی گئی ان کے جناب کیسز کو تین تین ماہ تک لٹکایا گیا اور جناب ایمپیوز کے آرڈر کے اندر چھے چھے ماہ خود میں اس کا جناب اسی کی زد کے اندر چھے ماہ جہل میں نے اسی زد میں ایمپیوز کے زد میں کٹی ہے اور ہمارے ہزاروں بلکہ سیکڑوں کارکنان اور ہزاروں کارکنان نے ایمپیوز کے تید اور جھوٹے مقدموں کے تید کٹی ہے جن کی رہشتگردی عدالتوں میں ہائی کورٹس میں کوئی شنوائی کے لیے تیار نہیں تھا آج ہم حیران ہے کہ ایک لادلے کو پالنے کے لیے اس حد تک یہ ہمدردی کیوں کی جاری ہے یہ پاکستان کے بھی خلاف ہے یہ آئین کے ساتھ غداری ہے اگر قانون ہے تو سب کے لیے برار بار ہے ورنہ قانون نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہے دیکھیں جو تحریک لبیک پاکستان نے ناموس رسالت کے حوالے سے اتجاج کا کہا تھا اس میں شدت آئی نہیں اس میں شدت اس صورت میں آئی تھی جب آگے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پولیس نے اور انہوں نے آگے سے شیلنگ کی اور وارٹر کینن سے تضاب برسایا شہید کیے گولیاں برسائیں تو جب شہادتیں ہوئیں تو آگے سے سابدرہ مضامت تو ہونی تھی لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ اداروں کا مطلب پولیس نے ہم نے دیکھا کہ ان کو جگہ دی اور ان کے اتجاج کرنے کا موقع دیا لیکن انہوں نے کسی بھی مضامت کے بغیر پورے پاکستان کو آگ لگانا شروع کر دی ہمارے اتجاج سے ان کے اتجاج کو مماسلت نہیں ہے ہمارا اتجاج ناموس رسالت کے لیے تھا ہم نے اپنے ملک اور تنصیبات کو اور اپنی اداروں کے خلاف کوئی زبان اور بندی نہیں کی بلکہ ہم نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ اس صفیر کو جو ملون ہے ملون ملک کا نمائندہ ہے اس کو ملک بذر کیا جائے رہی بات آپ نے کہا کہ کل ادم کل ادم کے حوالے سے ہمارا یہ موقع ہے کہ کل ادم کسی بھی جماعت کو نہیں کیا جانا چاہیے اس کی بات کو پارلیمنٹ کے اندر میڈیا کے اندر ہو اس کے موقع کو سنا جانا چاہیے لیکن اس کا موقع درست ہے یا غلط اس کے اوپر ہماری ادلیہ کو ہمارے اداروں کو ہمارے قانون کے رکھوالوں کو یہ دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کون ہے اور پاکستان کے خلاف کون ہے اور اسی طرح ہماری قوم کو بھی آنکھیں کھولنے چاہیے کہ کوئی مداری پن لگا کر کوئی جناب قوم کو بے وقوب بنا کر کوئی اپنی جناب چیزیں لگا کر اپنے پیشے قوم کو لگا رہا ہے تو اس کو قوم کو آنکھیں کھنگی کر کر اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے